اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل حیر حریت سے ہوں گے اور رمضان کا مزہ لے رہے ہوں گے اور بہت بہت مبارک ہو رمضان کی ہمیشہ آپ کو اللہ دلہ اس مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول کرے آمین اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور گائز آج میں آپ کو لیمز ٹیکس بنانا سکھاؤں گی اور یہ بہت مزہ گی بن دی اور یہ میری مام کی ریسپی ماما ایسے بناتی تھی تو میں تھوڑی سی چینجنگ اس میں میں نے بھی کر دیا کیونکہ میں نہیں لیتی تھی یہ لیمز کے پیسیز بڑے نہیں لیتی تھی وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز سے بنا دی تھی اور میں بڑے پیسیز سے بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی میرے تمام بہن بھائیوں کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ہم یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں ہاف کے جی لیمز کے جو ہے پیسیز بنوالینے آپ نے اور اس کے ساتھ اونینز کیروٹس ہیں اور شملا مرچے ہیں اور اس کے ساتھ سالٹ چاہیے آپ کو ون ٹیبل سپون ٹیمیٹوز چاہیے ہیں میش کر لینا ہے ان کو آپ نے گرینڈر میں کر لیں یا جیسے آپ کا دل کرے اور یہ جو ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ بھی میں نے ہاتھوں سے ہی پیسا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا نائس لگتا ہے اور کشبو بھی بہت نائس آتی ہے آئل چاہیے ہیں ہمیں یہ جو ہے یہ ہنی ہے ہنی اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کیونکہ یہ سپائسی بنتی ہے تھوڑا سویٹ ہوگا اس میں تھوڑا سپائسی ہوگا اور تھوڑا سا جو ہے نا کھٹا ٹیسٹ آئے گا ساور ٹیسٹ اور یہ جنگر کارلک کا پیسٹ ہے اور یہ لیمن ہے لیمن چاہیے ہمیں اس کے لیے اور یہ ریڈ چلی پاورڈر ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ریڈ جو فود کلر ہے وہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اور اب ہم اپنی انگریڈینٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل اور ریڈ چلی پاورڈر فود کلرٹ ٹالنے کے بعد ہم اس میں جنگر کارلک کا پیسٹ آلیں گے جنگر کارلک کا پیسٹ آل دیا لیمن اس میں ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ہاف کریں گے اس کے بعد ہم کر لیں گے جب حض پہ ضرورت اور سالٹ آل اے ایڈ لیا ہے حض پہ ضرورت ہے اگر آپ اپنے 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 چاہیس اور اپنے چاہیس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اپنے بھی دیا ہمیں چاہتے ہیں تو اب اس میں لیمن ڈال دوں گی لیمن میں ایک ہاتھ سے میں نے کیمرا پکڑا ہے تو لیمن میں اس میں ایڈ کرتی ہوں میں نے ہنی ایڈ کر لیا یہ دیکھیں ہنی جو ہے بہت سٹیکی ہوتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے міکس کریں گے اور اب جو میس ہو چکا ہے تو ہم اس میں اپنا بریسپ کے پیسیس ہیں جو گوشٹ کے پیسیس ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے جو سٹیک ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں آپ گائز یہ میں نے ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے اب ون بائی ون کر کے اس کو ہم میرینیٹ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر کے اس کو 24x7 جو ہے نا آپ اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں جلدی کوئی بنا رہی ہوں کیونکہ یسٹرڈے جو میں نے ڈش بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ تندوری چیکن میں نے بنایا تھا وہ اس طرح میں نے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا تو اب یہ میں نے سٹیکس جو ہیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے میرینیٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ کو طریقہ جو ہے اس کو پتا چل جائے تو کیونکہ میرے بہت سے بہن بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ نے تندوری مسالہ بنانے کا طریقہ نہیں بتایا نا تو آپ اس طرح بتا دیتے ہیں تو ہمیں ایڈیا ہو جاتا تو یہ میں آج اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں اب ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے سلو فلیم پہ یہ اس میں آئل ڈال دیں گے ہم بسم اللہ الرحمن نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا گائز میرا اوون حراب ہوا ہوا ہے اور گریل بھی تو اس وجہ سے میں آپ پین میں ہی سب کچھ بنا رہی ہوں اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جن کے پاس اوون اویلیبل نہیں ہے تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ چیزیں بن سکتی ہیں اوون اور گریلز کے بغیر بھی یہ ون بائی ون کر کے ہم ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ون بائی ون کر کے ہم نے ڈال دیا ہے آپ یہ ہلکی آنچ پہ سلو کک کریں گے تو اس کو لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے اور اس کے اوپر میں جو ہے جو لگا دوں گی دھکن لگا دوں گی لیڈ لگا دوں گی اس کو کور کروں گی فائل پیپر کے ساتھ اور اس پہ لگا دوں گی تاکہ یہ دم پہ پکنا شروع ہو جائے اور آپ نے دم نہیں اٹھانا یہ دیکھیں یہ ہم اس کو ایسے دم پہ لگا دیں گے یہ دم پہ لگ چکا ہے اور یہ جو مسالہ بات چکا ہے اب اس میں ہم جو ٹومیٹوز کا پیس پنایا تھا یہ دیکھیں یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اچھی طرح سے یہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ جو ویڈیٹیبل سین ہم نے وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح پہ مارینیٹ کر دینا ہے اور یہ لاز پہ ہم ڈالیں گے یہ لاز پہ جالیں گے تاکہ جو ہے اس کی گارنشنگ بھی ہو جائے اور یہ جوسی جوسی بھی ہوتی ہیں اور جو بریسٹ یہ جو چکن اور یہ جو میٹ کی میٹ سٹیکس ہیں اس میں یہ جوسی لگتی ہیں بہت زیادہ ویڈیٹیبلز اور بہت نائس لگتی ہیں اور ساتھ میں میش پٹیٹوز بھی بنا دوں گی یہ اب ہم رکھ دیتے ہیں یہ ٹومیٹوز جو ہے گائز یہ پٹیٹوز جو ہیں وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ان کا میش پنائیں گے ہم کیونکہ آپ کو پتایا تھا میرے ہزبن روٹی اور سالن نہیں پسند کرتے اتنے شوق سے رمضان میں اور اس وجہ سے میں زیادہ یہ ہی بناتی ہوں روز چگیرہ ہو گیا اور بیٹ کے سٹیکس ہو گئی چکن سٹیکس ہو گئی یہ دیکھئے گائز میں نے ان کو ٹرن اوور کیا ہے اس میں دو الائچیاں اور لونگ دو لونگ ڈالے ہیں اور ساتھ میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے جو ڈالچینی ہوتی ہے کیونکہ اس کی سمیل اگر آ رہی ہوگی وہ مار جائے گی تو ابھی یہ دیکھیں پانی چھوڑا ہے اور ابھی ٹھیک ہو جائے گا جب ڈم پہ پھر لگا دینا ہے اور اس کو چیک کرتے رہیے گا یہ دیکھئے ناجرین یہ کتنا جوسی جوسی لگ رہا ہے اب ہم اس میں اپنی ویڈیٹیبلز بھی ڈال دیں گے اور اس کو چی طرح سے مکس کر دیں گے بکوز اگر یہ پک چکا ہے گال چکا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا اور گریوی گریوی ہو جائے گی تو بہت نائس لگے گا اس کو اوپر رکھ لیتے ہیں پیسز کو تاکہ یہ جلے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو ڈھاپ دیں گے تاکہ سبزیاں بھی گل جائیں کتنا پیارا دیکھیں کلر لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گائز یہ تیار ہو چکا ہے گائز ٹیکس ریڈی ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ میش بھی ریڈی ہیں اور اب ہم اس کو سرف کرنے کے لیے یہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹیبل سجاہ دی گئی ہے افطاری کے لیے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی میری افطاری تینکیو سو مچ فر واشنگ انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی